کیا کیا امام زین العبدین نے فرماتے ہیں سب سے زیادہ جس امام نے غلام خریدے وہ امام زین العبدین سب سے زیادہ جس امام نے غلام آزاد کیے وہ امام زین العبدین کہ بعض لوگ غلاموں کی خرید اور فروق کی تعداد دس ہزار تک بھی بتاتے ہیں غلام خریدتے تھے گھر پہ لاتے تھے اور کسی غلام کو ایک سال سے زیادہ امام نے گھر پہ نہیں رکھا کہ یہ واقعہ میں نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ جب مدینہ میں قہتہ گیا بارش نہیں برس گئی لوگ بوک اور افلاس سے مر رہے ہیں تین دن سے لوگ سہرہ میں جا رہے ہیں دعائی کرنے کے لئے کہ اے خدا بارش برسا دے لیکن نہ کوئی بادل نہ کوئی بارش یہ شخص کہتا ہے کہ جب ہم لوٹ رہے تھے ماں کی گودوں میں شیر خار بچے رو رہے تھے لیکن بارش نہیں برس رہی کہتے اتنے میں بازار میں کالا رنگ کا غلام افریقان وہ کھڑا تھا اس کی نگاہ کسی خاتون کے گود میں کسی بچے پہ پڑ گئی اور جیسے پڑی تو اس کے دل میں رحم پیدا ہوا پیاس کے مارے بوک کے مارے یہ بچہ رو رہا تھا تو کہتے اس غلام نے دعا کے لئے ہاتھوں کو اٹھایا اور کا پروردگارہ اپنی مخلوق پہ رحم فرما اور اپنے باران رحمت کو جاری فرما کہ بس اس نے زبان سے یہ جملے نکالے میں نے دیکھا بادلوں نے آنا شروع کر دیا بادل آئے اور ٹوٹ کے برسنا شروع ہو گئے کہتے میں سمجھ گیا یہ بندہ مستجاب و دعویٰ ہے یہ وہ ہے جس کی دعا کیا ہوتی ہے قبول ہوتی ہے اب میں نے کہا دیکھوں تو صحیح آبید یہ زاہد رہتا کہاں ہیں کہتے میں نے اس کا پیچھا کیا پیچھا کرتے کرتے میں نے دیکھا یہ کسی کے گھر میں داخل ہوا میں نے دروازے پہ دستک دی کنیز باہر آئی میں نے کہا یہ کس کا گھر ہے کہ یہ علی ابن الحسین کا گھر ہے یہ زین العابدین کا گھر ہے کہ میں نے ابھی اس گھر میں غلام کو جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ غلام ہیں علی ابن الحسین کے کہ مجھے کام ہے آپ کے مولا سے اگر زحمت نوت کو بلائیے مولا امام زین العابدین دروازے پر آئیے کیا کام ہے کہ مولا ایک غلام آپ کے گھر میں گیا ہے میں اسے ملنا چاہتا ہوں امام نے اس کو اندر بلائیا غلاموں کو بلائیا کسیر و تعداد غلام یہاں تک تاریخ لکھتی ہے غلام کی ضرورت نہیں پھر بھی مولا غلام خریدتے تھے اب گھر میں چار بندوں کی ضرورت تھے نہیں زمین کے لیے کچھ ایکسٹرہ لے لیتے تھے مولا کام کی ضرورت نہیں غلام پھر بھی لاتے تھے حدف خریداری غلام نہیں تھا حدف ان کی تربیت کرنا تھا کہ ہم ایک گاؤں میں گئے اور کہنے لگے کہ مولانا یہاں پہ کوئی شیعہ نہیں تھا کہہ رہے ہیں کوئی ایٹیز میں اور آج جب ہم شام غریبہ کبھی کبھی وہاں پڑھنے جاتے ہیں تو تقریبا ہزاروں کی تعداد میں کم از کم پندرہ ہزار کم اجمع آتا ہے وہاں شام غریبہ میں اور کہتے ہیں آج سے تیس سال پہلے یا شاہ چالیس سال پہلے ایٹیز کی بات ہے کہہ رہے ہیں یہاں پہ مومنین نہیں ہوتے تھے تین چار گھر تھے ہم جلوس نکالتے تھے بندے نہیں ملتے تھے تو کہنے لگے کہ ہمارے والدیں مرہوم کیا کرتے تھے لوگوں کو کرائے پہ خریدتے تھے یہ جو میمورس پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں جو صبح جھاڑو دیتے ہیں کہتے ہیں ان کو لاتے تھے اور اس زمانے میں کسی کو ایک ٹکا دو ٹکا کہ بس ایک کام کرنا جب جلوس نکلے تو پیچھے چلنا اور حسین 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 کرتے ہو جانا کہ ہم نے کرائے کے لوگ خرید کے جلوس کروایا اور آج اس شہر میں ہزاروں کی تعداد میں کیا ہے مجمع ہے امام غلام کی تربیت کر کے معاشرے میں چھوڑتے تھے کہ اس انسان کے ذہن میں محبت اہل بیٹ ڈالی جائے میں نے کسی مومن کو کہا کتنے سال ہو گئے آپ کے اس نوکر کو آپ کے اس ڈرائیور کو کہ موضانہ کسی کو دس سال ہو گئے کسی کو بیس سال ہو گئے میں نے کہا دس سال میں اگر تم اپنے نوکر کو جس نے ایک بندے کو ہدایت دی کوئی اس نے پوری کائنات کو کیا کر دی ہدایت دے دی غلام خریدتے تھے کہ مولا مجھے آپ کے غلام سے ملنا ہے امام گھر میں لے آئے غلاموں کو بلایا کہ یہ غلام امام نے کہا کیوں ملنا چاہتے ہو نادان تھا بے معرفت تھا امام کو نہیں جانتا تھا کہنے لگا کہ علی ابن الحسین آپ کو نہیں پتا یہ کتنا باکرامت ہے امام نے غلام کو دیکھا کونسی کرامت دکھائی کہا مولا میں نے تو کوئی کرامت نہیں دکھائی کہا نہیں نہیں علی ابن الحسین میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ مستجاب و دعویٰ ہے اس نے دعا کی اور اللہ نے بارش کو برسانا شروع کر دیا مولا کے چہرے پہ ہلکی سی مسکان آئی کہ اب تو کرنے کیا آیا ہے کہ اگر آپ اسے بیچیں جو قیمت آپ بولیں گے میں آپ کے غلام کو دینے کے لیے تیار ہوں امام نے کہا میں بیچتا نہیں میں خریدتا ہوں پھر راہ خدا میں آزاد کر دیتا ہوں کہا اے غلام تجھے زین العابدین نے آزاد کیا اب تیری مرضی ہے تو اس کی غلامی میں جانا چاہتا ہے تو چلا جاؤ ایک دعا غلام نے بازار میں کی تھی ایک دعا میرے چوتھے امام کے گھر میں کی ہاتھوں کو بلند کیا کہا خدا یا زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کے پاس تھا مجھے دنیا کی زندگی سے آزادی چاہیے یہ کہنا تھا اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی ارے جس گھر کے غلاموں غلاموں کے اندر یہ کرامت ہو وہ دعا کریں تو دعا قبول ہو جائے تو اس گھر کے آقا کی دعا میں کتنا اثر ہوگا اللہم 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 امام نے کیا کیا آزاد کیا جن میں سے ابو حمزہ سمالی آزاد کردے امام زین العابدین ہے ایسے سیراوی جن سے ستر ستر ہزار روایتیں منقول ہیں وہ سارے آزاد کردے کس کے ہیں امام زین العابدین کے ہیں ان کے گھروں کی کنیزوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں ان کے کردار میں کتنا اثر ہے حدف خریداری غلام نہیں تھا حدف یہ تھا اب ظاہرے دشمن نے اتنا پروپیکنڈا کیا ہے غلام مجبور ہوتا ہے آپ نے خریدا جو آقا کہے وہ کہنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اب ان کی صحوت کو دیکھا ان کی رفتار کو دیکھا تب ہی فرماتے جب جناب زید حکومت کے مقابلے میں قیام کیا جناب زید میں اکثریت جناب زید کے لشکر میں وہ غلام تھے جنہیں امام زین العابدین نے آزاد کیا کہ آپ کے بابا نے ہمارے ساتھ بہت اچھائیا کی ہیں لہٰذا ہم ان کے بیٹے پہ جان قربان کرنے کے لئے تیار ہو جائیں گے تو یہ ٹیکنیک آف اہلالبیت تھی جس کے ذریعے سے اپنے غلاموں کو آزاد کیا سکھایا پھر یہی لوگ اہلالبیت کی محفل میں جاتے تھے ٹیکنیک آف کرم فرمایا الانسانو عبید الاحسان یہ آج کے زمانے میں بھی آپ کو معصوم ٹیکنیک دے رہے ہیں کسی کو اپنا دوست بنانا ہے کسی کو اپنے قریب لانا ہے یہ پاکستانی سرکاری سسٹم میں ٹیکنیک بہت چلتی ہے کسی افسر سے کام نکالنا ہو تو اچھی خاصی دعوت کر دو اس کی یہ فطرت انسان ہے کہتے ہیں الانسانو عبید الاحسان انسان کس کا غلام ہے احسان کا غلام ہے آپ ایک بندے کو کھانا کھلاو گے وہ آپ کا احسان کبھی نہیں بھولے گا ہے آپ تھوڑی کسی کی مدد کر دوگے آپ کا احسان تب ہی فرمایا اہلالبیت نے کبھی سوشل ورک نہیں چھوڑا یہ رات کے اندھیروں میں یتیموں کو کھانا دینا یتیم پروری کرنا فقیر پروری کرنا یہ بیوہ پروری کرنا کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں کیا آتی تھی؟ محبت آتی تھی یہ مسائب کے جملے کہ امام عسن فرماتے ہیں دروازے پر دستہ کوئی خاتون دو بچے لے کر میرے دروازے پر آتی ہے کیا دیکھتا ہوں بچوں کے ہاتھوں میں دودھ کے پیالے ہیں پوچھتے خاتون کس کے لیے لائی ہو کہ مولا میری ایک اونٹنی ہے بس اسی اونٹنی سے میرا گھر چلتا ہے اس کا دودھ نکالتی ہوں مارکیٹ میں بیشتی ہوں اس سے کچھ روٹیاں لیتی ہوں بچوں کو کھانا دیتی ہوں آدھا دودھ بیشتی ہوں آدھا دودھ بچوں کے لیے رکھتی ہوں لیکن مولا آج جب دودھ بیچنے کے لیے آئی تو میرے بچوں نے مجھے پکڑ لیا کہ ماں آج دودھ نہ بیچنا میں نے کہا بچوں نہ بیچوں تو کھانا کیا کھاؤگے کہنے لگا ماں آج بوکھے رہیں گے لیکن دودھ کی شکایت نہیں کریں گے ارے دودھ پھر چاہیے کس کے لیے کہ ماں حکیم نے کہا ہے علی کو دودھ کی ضرورت ہے اس قدر ان بچوں کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت اور دشمن اگر پروپیکنڈا کرتا ہے وہ بھی اسی ذریعے سے کہ شام کے بچوں کو بکرییاں دے کر اور جب ان بچوں کی ان بکریوں سے لگاب ہو گیا چھوٹا بچہ ہے نا اس کو بکری دے دی ایک ہفتہ بچہ اس بکری کے ساتھ کھیلے دو ہفتہ اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیلے اور اس کے بعد بھیج دیا سبائیوں کو کہ بچوں کے سامنے بکریوں کے گلے کٹو اور بچے پوچھیں کس نے کہا ہے اس بکری کا گلہ کٹو تو کہو ہمیں علی نے بھیجا ہے یہ محبت بچپنے سے یہ نفرت بچپنے سے یہ عزا کی محبت یہ گریے کی محبت یہ ایک دن میں نفرت کا درخ بڑھا نہیں ہوتا ایک دن میں محبت کا درخ میں نے کہا اس نیٹ ورک میں حب اور بغض ہے اس درق کو لگانا ہے تو اپنی نسلوں کو بچپن میں لگا دو آج دیکھو کہ تمہارے بچے کے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے امیر المومنین کی محبت زیادہ ہے یا کسی ایکٹر کی محبت زیادہ ہے اہل و بیت کی اتعاد زیادہ ہے یا دنیا دار کسی شیطان کی اتعاد زیادہ ہے فرمایا احیو امرنا ماسوں کیا فرماتے ہیں مقصد اعضاء فرمایا ہمارے امر کو زندہ کرو ہمارے فرامین کو زندہ کرو تمہارے گھروں میں اہل و بیت کا امر زندہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہئے جب امر زندہ ہوگا تو فرمایا امام زمانہ کا ظہور بھی کیا ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے